موسیقی گنیس بک اور ورلڈ ریکارڈز کی مطابق دنیا کی سب سے مہنگا ترین پورفیوم کونسا ہے تمک لائیف کرسچن یا بلگاری سالوں سال مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ بلگاری کو پرنانس کیسے کرنا ہے مطلب اس لکھا بی وی ایل جی اے آرہی ہوتا ہے لیکن پرنانس کرنا طرح اوکھا ہوتا ہے بلگاری شمک لائیف کرسچن اور بلگاری اب ان میں سے سب سے ایکسپینسیف کونسا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بائیدہ بہتا ہے آپ نے نوٹس کیا کہ پورفیوم کتنے مہنگے ہو گئے ہیں اور کلونز پہلے ہوتا تھا کہ جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کسی کو آپ نے کیا دینا ہے تو آپ کہتے ہیں تو چلو کوئی اچھا سب پورفیوم لے دیتے ہیں اور وہ پورفیوم پانچ سے آٹھ ہزار روپے میں آئی جاتا تھا مطلب بڑا کو آپ نے اگر اس ٹائپ کا لینا ہو اب تو بارہ چودہ ہزار سے کم وہ بات ہی نہیں آپ سے کرتا تو اٹس بکم کوائیٹ ایکسپینسیف لیکن اگر آپ کو لگ رہے کہ یہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو سوچیں کہ جو سب سے مہنگا پورفیوم ہے وہ دو ہزار پاؤنڈ جی ہاں تو تھاؤنڈ پاؤنڈ یعنی کہ آل موز پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے تیس ایمیل کی بوتل تیس ایمیل کی ننی منی سی بوتل جو ہے وہ دو ہزار پاؤنڈ یعنی کہ پانچ لاکھ روپے سے زیادہ یہ پورفیوم جو جو رائٹ آنسر ہے یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے بارکارٹ کرسٹل فیلکن کے اندر یہ ڈیکوریٹڈ ہے یہ ایک 5 کرٹ وائٹ ڈائیمنڈ اور 18 کرٹ گولڈ کولر کے ساتھ جو 5 کرٹ کا وائٹ ڈائیمنڈ ہے وہ ایکچوال اصل ڈائیمنڈ نہیں ہوتا مطلب وہ جو کہتا ہے کہ اس کی ووالی ایک لک آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ورلس موسٹ ایکسپینسیف پریفیوم آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی کی آنسر کیا ہے اور 18 کرٹ کا گولڈ کولر یعنی کہ گولڈ میں ڈپ ہوا ہے پورا سونے کا نہیں ہے ورنہ سے کافی کے زیادہ مہنگا ہوتا اور یہ پہلے لانچ ہوا تھا لندن میں UK میں اور اس کے بعد ایکسپینڈ کیا تھا پوری دنیا میں تو the right answer جیسے کہ آپ نے بوٹل دیکھ کے کیس کر ہی لیا ہوگا Clive Christian is the right answer and 2832 لوگوں نے سہی جواب دیا ہے